نرم دل سے پتھر دل بننے کا سفر یقین مانے آسان نہیں ہوتا کسی کو پانے کے لیے ہماری ساری خوبیاں کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک غلط فہمی بھی کافی ہے زبان سے ماف کرنے میں وقت نہیں لگتا دل سے ماف کرنے میں عمریں عزر جاتی ہیں زندگی میں کچھ پالیسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یاداش سے مٹا نہیں سکتے مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے کبھی کبھی ہم خود سے ہی اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ چاہتے ہوئے بھی کبھی اپنے من میں جانک نہیں پاتے بیزاری کی ایک کیفیت نہیں مکمل عذیت ہے ہم اکثر اپنے چاہنے والوں کی لمبی کتار کو چھوڑ کر اس سے ایک شخص کے پاس ضلیل ہونے کو پہنچ جاتے ہیں جس کو ہماری پرواہ تک نہیں ہوتی جب میں نے دیکھا کہ وہ میرے بغیر مطمئن ہے تب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میرا چنا ہوا شخص کتنا غلط تھا جتنے رازدار کم بناوگے اتنے ہی دھوکے کم کھاؤگے تمہاری کمزوریاں یہ ہیں کہ دشمن کو طاقتور بناتے ہو الفاظ میں کہاں آتی ہیں کیفیت دل کو محسوس ہوتا ہے بتایا نہیں جاتا جسے چھوڑ دیا جائے اس کا ذکر بھی حرام ہے سب بھول گے بھول جانے والے سب یاد کریں گے مطلب کے دن آنے دو کوئی کتنی ہی نائنصافی کر لے آخر میں انصاف تو اسی ذات نے کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے بعض اوقات دعاوں سے اللہ اپنے فیصلے نہیں بدلتا آپ کے دل بدل دیتا ہے اور اپنے فیصلے کے مطابق کر دیتا ہے کیونکہ وہ بہتر جاننے والا ہے جب تم نے کسی سے محبت کی ہے تو اس سے ذرا برابر بھی محبت نہ مانگو کیونکہ تم نے محبت کی ہے تجارت نہیں جو باتیں تکلیف تھے ہیں انہیں دل میں رکھنے کی بجائے پاؤں کے نیچے رکھیں قابل نفرت ہیں وہ رشتے جو بات بات پر ازمائش لیتے ہیں جن کو رشتوں کی خاصیت پتہ ہوتی ہے اسے دینے والا اکثر کوئی خاص ہی ہوتا ہے ہر عبادت کی قضاء ہے لیکن انسان کا دل توڑنے کی قضاء نہیں اچھا سوچیں اور اچھا بولیں کیونکہ بدغمانی ایسے عب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہو تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا دل دکھایا ہے اگر کسی کو اپنی یاد میں تڑپانا چاہتے ہو تو زندگی میں خود کی ایک پہچان بنا لیں خود کو مالی اور جسمانی لحاظ سے اتنا مضبوط کر لیں کہ وہ آپ کو کھونے پر پچھتائے جیسے آپ کسی کو یاد کرتے ہیں وہ بھی آپ کو چوبیس گھنٹے یاد کرے گا تین باتوں پر عمل کر لیں اس شخص کی زندگی میں اپنی ایک جگہ بنا لیں اگر وہ آپ کو یاد نہ کرے تو وہ خود کو دورا محسوس کرے نمبر دو اس شخص کے ساتھ اس کے برے دنوں میں ساتھ دیں اگر وہ کسی مسئلے میں پھنس جاتا ہے تو آپ سب سے پہلے پہنچ جایا کریں اور اس کی مدد کریں اس شخص کا سہارہ بنیں اس کے مشکل حالات میں تو جب بھی اس پر مشکل آئے گی وہ سب سے پہلے آپ کو یاد کرے گا تین پھر مشکل آئے گا